اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج ہم جا رہے ہیں خوبصورت منٹو کا واترو فال دیکھنے کے لیے جس کا سکردو سے جو ڈسٹنس ہے وہ تقریباً 80 کلومیٹر ہے جو کہ 50 میلز بنت ہے اور اگر ویسے اگر ہم اس کا ٹائم کلکولیٹ کریں تو ہمیں تقریباً دو گھنٹے لگتے ہیں منٹو کا واترو فال پہنچنے کے لیے سکردو شہر سے تو یہ پاکستان کے انتہائی شمالی علاقہ میں گلگت پلکستان کے شہر سکردو میں واقع ہے سکردو میں ایک آگے جگہ ہے وادی کھرمنگ اس میں یہ واترو فال واقع ہے اور اس واترو فال کے بعد خاموش واترو فال بھی آتی ہے وادی کھرمنگ کو ریلیٹ کیا جاتا ہے واترو فال سے ہی کیونکہ یہاں پر تقریباً دو تین واترو فال ہے جس میں مشہور ترین یہ منٹو کا واترو فال ہے اس کے علاوہ خاموش واترو فال ہے ایچ پرسن ٹو ہنڈرڈ روپیز اس کی ٹکٹ ہے اور اس کی خوبصورتی چکے جئے ایک سو اسی فٹ کی بلندی سے اس کا پانی نیچے آتا ہے جو کہ بلکل قدرتی آبشار یہ نہیں ہے مصنوعی بنائی ہوئی آبشار ہے لیکن آپ کو بلکل بھی فیل نہیں ہوگا کہ آپ کسی مصنوعی آبشار پر ہیں کیونکہ بہت اس کا پانی پریشر سے نیچے آ رہا ہوتا ہے اور اس پانی کی اتنی آواز ہوتی ہے کہ آپ کو ساتھ کھڑوے پرسن کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہوتی کسی بھی ووٹر فول کو آپ جب دیکھنے جاتے ہیں تو آپ ضرور اس کے قریب جا کے اسے فیل بھی کرتے ہیں تو آپ گیلے ہوئی جاتے ہیں چاہے آپ کا ادھر جا کے نہانے کا ارادہ ہو یا نہ ہو تو اس وجہ سے اپنے ساتھ کپڑے رکھ کر ضرور لے کر جائیے اور یہ میرے بابا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اندرسوے لمبی زندگی دیں اچھا یہاں جا کے نا آپ ایک کام ضرور کیجئے گا جو میں نے بھی اپنے ہزبینڈ کے کہنے پر کیا کہ آپ ووٹر فول کے سامنے کھڑے ہو کے جب آپ کے موپے اس کا پانی پڑتا ہے اس کو فیل کیجئے آنکھیں بن کر کے بہت سکون ملتا ہے اور بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں میں بھی صحیح فیل ہی کر رہی ہیں ایسا فیل ہوتا ہے جیسے آپ کسی خوبصورت دنیا میں چلے گئے ہیں آپ جب ایسی کسی بھی پکنک پلیس پر جائیں تو اپنے ساتھ ضرور کھانے کے لیے کچھ لے کر جائیے بے شک آپ ریڈی میٹی کچھ لے لیجئے پر باہر سے آپ لے کر جاتے ہیں تو آپ کے لیے ذرا سانی ہو جائے گی اندر آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ایسی جو خاص طور پر جسے ہی سکردو میں کوئی بھی ایسا پبلک پوائنٹ ہے تو یہاں پہ چیزیں ایکسٹرہ مہنگی بھی ہوتی ہیں اور اور کوالیٹی پہ بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ باہر مارکیٹس سکردو سے چلتے ہوئے ضرور کچھ اپنے ساتھ منچنگ کے لیے کچھ ایسا لے کر جائیں ویسے بھی جب کسی ہم وارٹر فال یا کسی سویمنگ پول وغیرہ جگہ پر جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایکسٹرہ ہی بھوک لگتی ہے تو اپنا یہ رینج پہلے سے ہی کر کر جائیے اور دوسری ایک خاص بات آپ جب بھی کسی ایسی جگہ پر گھومنے پیڑنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ جتنی صبح میں نکلیں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہوگا ہم بھی ناشتے کے چکر میں ان سب چیزوں میں جب فیملی کے ساتھ نکلتے ہیں بچے ہوتے ہیں ساتھ میں تو تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے لیکن کوشش یہی کیجئے کہ آپ ٹائم سے نکلیے تاکہ آپ دین ہی دن میں کافی ساری چیزیں وزٹ کر لیں ہم خاموش وارٹر فال پر لاسٹ ٹائم بھی نہیں جا سکے تھے اور اس دفعہ بھی نہیں جا سکے اس دفعہ تو جسٹ ہم نے ٹوئی چیزیں ونڈے میں کور کی ایک ہم نے یہ منٹھوکا وارٹر فال کو ہم نے وزٹ کیا اس کے علاوہ ہم نے شگر فورٹ کو وزٹ کیا پھر لاسٹ ٹائم ہم شگر فورٹ نہیں جا سکے تھے ہم خپلو گئے تھے اور چکشن موسک دیکھی تھی اب کی دفعہ ہم نے ان کو مس کرا دیا کیونکہ ہمارا شگر فورٹ رہ گیا تھا پچھلی دفعہ تو ہم وہاں پر گئے اور خاموش وارٹر فال ہماری لاسٹ ٹائم پر رہ گئی تیسے دفعہ بھی رہ گئی ہے تو نیکس ٹائم انشاءاللہ جب بھی جائیں گے تو خاموش وارٹر فال ضرور جائیں گے ہم زندگی موسیقی موسیقی رکھیاں تیری تجھ کو نگ سے پیرتیاں میری جینا مجھ کو راس لانے لگا جب سے چہکی پتیاں دیری جوگن تیرا ہارا رسیاں جب جیتاں مل ہارا رسیاں بھگ تیرے جو بھارے میں صدقے میں بنجھارا رسیاں رسیاں یہ تیرا ہوا تنجیاں ہو گیا رسیاں 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 میری نظر دیوانی بس توتا میرے سکتو آگے جا دے سارے توتا 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 سوڑے یار توتا 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 سوڑے یار توتا توتا ترزی میری بھر راگے جو مرزی رسیاں رسیاں رسید رسیاں موسیقی مانٹوکہ واترو فال پہ تقریباً دھائی سے تین گھنٹے سپینٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہمارا سٹاپ تھا شکر فورٹ اور وہ یہاں سے اچھا خاصہ دور تھا اور اس کے بھی ایک ٹائمنگز ہوتی ہیں اس وجہ سے ہمیں جلد جلد یہاں سے نکلنا پڑا اور خاموش واترو فال اسی وجہ سے ہماری مصبی ہو گئی بہت خوبصورت رستہ ہے یہ کھرمنگ ویلی ہے یہ بہت پیاری ہے مطلب یہاں پہ بہت ساری چیزیں وزٹ کرنے کے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ اس ج جگہ کو اچھے سے انجوائی کر سکتے ہیں ہم نے کیونکہ سنڈے کو واپس پہنچنا تھا اور جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مہانڈری بریج پیچھے گر چکا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں اور لونگ راستہ اپنانا پڑے گا تو اس وجہ سے ہمیں ٹائم سے یہاں سے نکلنا تھا ہمارے پاس دو ہی دن تھے شگر فورٹ سے واپسی پر ہم نے کول ڈیزرٹ کو وزٹ کیا انشاءاللہ اس کی بھی ایک ویڈیو شیئر کروں گے آپ سے یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے رستے میں سائٹ پہ ساری یہ خوبانیاں سوکھ رہیں گے اور یہ یہاں پر آپ کو ہر جگہ ملیں گے پورے سکردو میں منٹو کا واترفال بہت خوبصورت پلیس ہے آپ کا سکردو جانا آپ بھی ضرور وہاں پر وزٹ کیجئے بس ایک چیز وہاں کی مجھے پسند نہیں آئی وہاں کے چینجنگ رومز اور خاص طور پر لیڈی سائٹ کے چینجنگ رومز بہت برے تھے بس اگر انتظامیاں ان کو صاف بھی کرتے ہیں ان کو نیٹ رکھے تو یہ ٹوریسٹ کے لیے بہت اچھا ہوگا انشاء انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں جو کہ ہے شگر فورٹ پہ آپ کو ویڈیو پسند ہے تو مجھے کامنٹس میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملیں گے شگر فورٹ پہ تب تک کے لیے ٹیک کیر اور گوڈ بائے